ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو کڈی بی لائب کی موسم نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بیہار کی موسم کے بارے میں کہ آج سیمانچل مطلانچل پٹنا مغد سہمیت اور پورے بیہار میں موسم کیسا رہے گا تو چلے ہم بات کرتے ہیں وستار سے تو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مونسون کافی کمجور پڑ چکا ہے دکچن پچھمی مونسون کی چال ایک دم سی ڈھیلی پر گئی ہے موسم بگنگوں کے انصار بنگال کی خاری میں چکروات نہ اٹھنے کے قارن مونسون کمجور ہو گیا ہے جس کے چلتے پور بھی بھارت کے راج پر بھابت ہو رہے ہیں مونسون کی سروعات ہونے کے بعد کافی حد تک بیہار کے کئی جلوں میں اچھی بارس درج کی گئی تھی لیکن اس کے کچھ سمیں بعد بارس نہ کے برابر تھی جہاں اس دوران بیہار کے جیدہ تر علاقوں میں تیج دھوپ کے ساتھ امس بھری گڑمی میں سے لوگوں کا حال بحال تھا حالانکہ بیچ بیچ میں ہلکی بارس ہوتی رہی لیکن اس بار بیہار میں تیج اور اچھی بارس ریکارڈ نہیں کی گئی ہے جہاں اس بار بیہار میں سامانے سے کم بارس درج کی گئی ہے موسم بیبھاگ نے بھی بیہار میں اچھی بارس کی سمبھاونا نہ کے برابر جتائی ہے یعنی کہ اگر آپ بارس کے انتجار میں ٹک ٹکی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بارس نہیں ہونے والی ہے موسم بیبھاگ نے چودہ اگستک اپڈیٹ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ کے انصار آنے والے چار دنوں میں بیہار میں اچھی بارس کی آثار نہیں ہیں یہ ایک کسانوں کے لئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جب موسم بیبھاگ کے تاجہ اپڈیٹ کے انصار چاہدے اگستک بیہار میں ہلکی فلکی بارس کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے اس بار بیہار میں سامانے سے کم بارس ہونے کے قارن خیتی باری پر کافی اثر پر رہا ہے منسون کے سیجن میں دھان کی خیتی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اس موسم میں دھان کی خیتی سب سے زیادہ بارس پر نربڑ کرتی ہے اس بار بارس نہیں ہونے کے قارن دھان کے بچھرے خیتوں میں لگے سوخ گئے ہیں دھان کی خیتی کے لئے پریابت مہاترہ میں پانی نہیں مل پا رہا ہے جس کے قارن کسانوں کو اپنی دھان کی خیتی برباد ہونے کا ڈر ستا رہا ہے بیہار میں دکچن پچھمی منسون کا پرویس سیمان چل سے جریح ہوا تھا جس کے چلتے سروات میں بیہار کے کئی علاقوں میں بارس درج کی گئی تھی لیکن اس کے کچھ سمیں بعد منسون کی رفتار دھیمی پر گئی جس کے قارن کافی وقت تک بیہار میں بارس نہیں ہوئی ہے وہیں لوگوں کا گڑمی سے برا حال ہو گیا تھا تیج دھوپ اور امز بھڑی گڑمی سے کافی پریشان ہو رہے تھے حالانکہ بیچ میں واپس سے کچھ وقت بیہار میں ٹھیک تھاک بارس ہوئی جس کے بعد لوگوں کو گڑمی سے رہت کی امید تھی سانتی کسانوں کو بھی دھان کی خیتی میں سدھار کے آثار نظر آ رہے تھے سانتی کسانوں کو کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پر رہا ہے بیہار کے کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر سوکے کے حالات بنے ہوئے ہیں دھان کا بچرہ جل رہا ہے روپنی جو کر دیئے ہیں اس کا خیت سوکھ رہا ہے اور دھان کا بچرہ جل کر کے راک ہو رہا ہے وہیں پر پڑوسی دیس نیپال میں لگتار بارس کے قارن بیہار میں بار کے حالات پیدا ہو چکے ہیں نیپال کے سیمہورد علاقے میں ہونے والی بارس کے جلدے بیہار کے کئی علاقوں میں بار کے حالات بنے ہوئے ہیں لوگوں کو مضبوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے دوسرے اسٹھانوں پر سرن لینی پر رہی ہے بار کا پانی گھروں میں گھس رہا ہے اس کے علاوہ سرکیں اور کھیت پانے میں ڈوب چکے ہیں کیونکہ نیپال میں بارس ہونے کے قارن کئی چھوٹی بڑی ندیوں کا جلستر بر گیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کی بیہار کی موسم کے بارے میں کچھ جان کریا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پھر ویڈیو کو ہمارے لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اسی طرح کیسے نیوز پانے کے لئے اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک فولو اور اپنے فرینڈ کو سیر کرنا بلکلی بھی نہیں بھولیے گا تو ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہار